اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں اپنے چینل میں بنا رہی ہوں انتہائی سمپل ریسپی ساگودانے کی کھیر کی یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اسے ہم لائٹ فوڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں بچوں کے دینے کے لیے اس کے لیے اگر کوئی بیمار ہے اس کو دینے کے لیے ٹائی فیٹ بخار میں یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اور اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسے کس طرح بنا رہے ہیں آدھا کلو اس میں دودھ استعمال ہوگا تھوڑی سگیری بادام فور ٹیبل سپون ساگودانے کے فائف ٹیبل سپون شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ اس میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں کڑائی میں دودھ ایٹ کروں گی اس کے ریچے میں نے فیرم آن کر دی ہے جب دودھ ہمارا اچھے سے بوئل ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر سابودانے ایٹ کر دیں گے دودھ بوئل ہو گیا ہمارا اب ہم اس کے اندر سابودانے ایٹ کر دیں گے اور سابودانے ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے سابودانے ایٹ کرنے کے بعد اسے میں نے بارہ منٹ کے لیے تقریباً رکھ دیا تھا لو فلیم پہ یہ دیکھیں جو اس کے اندر سابودانے ایٹ کریا تھا وہ تقریباً پھول گیا اب ہم اس کے اندر چینی ایٹ کر دیں گے چینی ایٹ کرنے کے بعد پہلے اسے مکس کریں گے اچھے سے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ ہی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ساتھ ہی گریہ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر بادام ایٹ کر دیں گے اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے کلیم ہم نے اس کے اندر چلو ہی رکھنی ہے تاکہ جب ہماری شگر میلٹ ہوگی تو وہ پانی بھی اچھے طرح اس میں سے پک جائے سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اسے میں نے دو منٹ لیے مزید رکھ دیا تھا پہلے میں نے اس کے نیچے جو فلیم تھی وہ لو رکھی ہوئی تھی اب میں نے تھوڑ سی میڈیم کر دیا ہے Product ریسپی کو گاڑی ہے پہلے میں نے اسے میںیی آیا جگیے گاڑی ہے پہلے میں نے اسے میں پوتل جاہے گا جب چیزیں آپ کو گذun رکھ دیں گے اور اسے میں کو بہے جاہے گا سی ایٹ پھلے میں — ن sais پچھوڑ کھر کی ریسپی کیسے ہونے کے لئے ہماری ساہودانے کی کھر کی ریسپی بن کے تیار ہیں اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے بادام ایڈ کیا ہے اگر آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ